اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارے چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئکان پر کلک کیجئے گا اتحاد نیوز میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے اہم خبروں پر ایک نظر آج خانہ پور میں انجمن اور دگر تنظیموں کی جانب سے عرباز مللہ کے قاتلوں کو سزا اور انصاف کے لئے احتجاج کیا گیا سنکڑوں لوگوں کی طرف سے تحصیل دار خانہ پور پر احتجاجی جلوس کے ساتھ مطالبہ بھی پیش کیا گیا سنکڑوں کی تعداد میں لوگ جمع ہوئے عرباز کو انصاف دو اور عرباز کے قاتلوں کو سزا دو کے نار لگائے جارہے تھے خاص طور سے خانہ پور انجمن اسلام کے صدر ریاض پٹیل اور عرفان تعلی کوٹی نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ایک اور بات کو اس وقت محسوس کیا جارہا ہے کہ اس قتل کو کسی مقصود سماج کے پس منظر میں دیکھا جارہا ہے اور یہ سماج کا یا یوں کہیے کہ یہ کسی بھی معاشرے کے لئے ٹھیک نہیں ہے قتل ہوا اس کا اعتراف پولیس بھی کر رہی ہے اور اس میں دیگر مجرموں کو تلاشنے کی بات با رہا کہی جارہے کسی مسلم یا ہندو تنظیم کے نظریے سے دیکھنے سے بہتر ہے کہ انسانیت کے نظریے سے دیکھنا چاہیے تھپر افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ معاشرہ دن بہ دن بہ دن بے ہیسی کا شکار ہوتا جا رہا ہے اور ظاہر ہے جی دھانچے میں معاشرے کو فرقہ پرس ڈھالنا چاہتے ہیں وہی ہو رہا ہے ایک طبقہ ڈھرا ہوا ہے تو ایک طبقہ کسی اور معاشرے کا مسئلہ ہے اور خاص کر جسے ہم میڈل کلاس طبقہ کہتے ہیں سب سے زیادہ بے ہیس اور مادہ پرست بنتا جا رہا ہے یہ میرا مسئلہ نہیں ہے یا پھر خامکہ ہم اس میں کیوں فسر رہے یا تو پھر محض ایک خبر سمجھ کر تفسرہ کر اپنے آپ کو الگ کرنے کی عادت لوگوں میں زیادہ دیکھی جاری ہے جبکہ یہ تمام معاشرے کا مسئلہ ہے سیاسی پارٹیاں مجرموں کی پشت پنائی اس لئے کرتی ہے تاکہ انہیں چناؤ کے وقت ایسے لوگوں کی حمایت حاصل کرنی ہوتی ہے اور سماج میں اب لوگ تانتریک طریقے سے چناؤ جیتنے کے لیے سان دان دند بھید کا استعمال زیادہ کیا جارا ہے ظاہر ہے در خوف کی وجہ سے گنڈا گردی کرنے والوں سے لوگ بھیڑنا نہیں چاہتے اگر کہیں پر ظلم ہو بھی رہا ہے تو عوام میں بھی یہ میرا معاملہ نہیں ہے والا رویہ خاص کر دیکھا جاتا ہے عرباز کا قتل انسانیت کو شرم سار کرنے والا رہا ہے رامسینہ کا نام بار بار سامنے آ رہا ہے اس سے پہلے بھی کئی بار اس تنظیم کا نام اس طرح کی یعنی سماج میں تفرقہ فیرانے کو لے کر منظر عام پر آیا ہوئا ہے سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر کیا یہ کیسے سماج کے کسی مسئلے پر آواز اٹھاتا رہے اس لئے کہ وہ مظلوم ہے اکثریت سماج کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے یا پھر یہ ایک سماج خاموش کیوں ہے سماج کی خاموشی کہیں خاموش حمایت تو نہیں ہے آخر کیا پیغام دیا جا رہا ہے اتھنا بڑا واقعہ بیرغام ظلے میں ہوا ایک نیوز چینل کے صحافی نے آج ہی بات کرتے ہوئے کہا کہ خاص کر ساؤتھ انڈیا میں اس طرح کی بربریت والا واقعہ پہلا دیکھا جا رہا ہے اور اس پر ملکی سطح پر چرچہ جاری ہے گودی میڈیا ہمیشہ کی طرح خاموش ہے کیونکہ یہ معاملہ کسی اقلیتی سماج کا ہے غلط کام یا جرم کا ادھار دھرم نہیں ہوتا اگر کسی اور مذہب کے شخص کا بھی قتل اس طرح ہوا ہوتا تو اسی طرح سے آواز اٹھانا میڈیا کا کام ہے پر افسوس کی ساتھ کہنا پڑ رہے کے میڈیا میں شاروخ خان کے بیٹے پر چرچہ ہو رہی ہے اگر جرم پر چرچہ ہو تو سبھی آٹھ لوگوں کا تذکرہ ہونا چاہیے تھا لیکن کسی طرح ایک نام جسے اچھالنے سے ایک سواج کو نشانہ بنانے میں آسانی ہو جاتی ہے سوال تو پوچھنے والے یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ یہ ایک شاروخ خان کا بیٹا ہے جو ڈرگ ماملے میں پکڑا گیا ہے تو باقی کیا بینہ باپ کے بیٹے ہیں ان کا نام کیوں نہیں لیا جاتا کل کسانوں کے احتجاج پر بربریت کرتے ہوئے احتجاج کرنے والے کسانوں پر گولیاں داگی گئی اور ساتھ میں گاڑیاں بھی چلائی گئی لیکن چاٹوکارتا ہی جن کا مذہب دھرم ہے جنہوں نے ستا کے تلوے چاٹنا ہی اپنا دھرم سمجھ لیا ہے جس کسان انداتا کو دیش کی ریٹ کے ہڈی کھا جاتا ہے تو انہیں اپدروی کسان کہنا کہاں تک سہی ہے مطلب ہر آواز کو دبایا جائے جو اس ستا کے خلاف اٹھتی ہے اور اسی ڈرخاو کے سائے میں پورے ملک کا شہریت جی رہا ہے بڑتی مہنگائی پر تو سوال پوچھنا اب دیش دروس ثابت ہو رہا ہے لہٰذا یہ خاموشی آنے والی نسل کے غلامی کی نشانی ہے خاص کر مسلم سماج جس طرح ذہن بیمار کا شکار ہو چکا ہے اور اقلیتی سماج پر ظلم ہونے کے بعد اکثریت سماج کا بھی زبان نہ کھولنا کیا اس ملک سمیدان لوگ تنطر کے کمزور ہونے کی نشانی نہیں ہے یا پھر ختم ہونے کی نشانی ہے آخر یہ ڈھونگی باباوں کو ہندو راشت کی بات جل سمادی کا تماشا کرنا بھی اسی دم توڑتے لوگ تنطر کی دلیل کہہ سکتے ہیں آج ملک میں کوئی بھی کام بے وجہ نہیں ہو رہا آج خانہ پور میں احتجاج کیا گا اتنا یہ بھی حاصل ہوئی ہے کہ اس میں بھی عوام دو حصوں میں بٹنے کی بات کہی جاری ہے مطلب کس قدر ایک چھوٹی سوچ لے کر ہم جی رہے کہ اگر یہ اتنا بڑا اگر مجموعہ ہم جوڑ دیتے ہیں تو اس کا فائدہ کوئی اور اٹھائے گا آج بھی ہم اگر اس چھوٹی سوچ کے تحت جی رہے ہیں تو یہ ہمارے لئے بہت خطر کی بات ہے یہ اب تک کی شرم نہ کوئے ایک کے طور پر بربریت والا قطع کیا گیا اس معاملے کو مانا جا رہا ہے آج بھی ہم اس بھیڑ کا کس کو فائدہ ملا گا اس پر بیش کر رہے ہیں تو معاشرے کے بے حصی کی ہی دلیل کہہ سکتے ہیں اس سے بھی بڑھ کر ہاں ہیں وہ سیاسی جماعتیں جنہیں چلاؤں کے وقت قوم کے ہمدردی جاگ جاتی ہے خانہ پور کی امیلے انجلی نمبرکر نے آخر کیوں اب تک عرباز معاملے اپنا بیان جاری نہیں کیا اور خاص کر ہندو بھائیوں سے بھی میرا یہ سوال ہے کہ محض یہ عرباز کا معاملہ سمجھ کر خاموش بیٹنا ہماقت ہو سکتی ہے کیا واقعی انسانیت مر چکی ہے کیا خانہ پور میں ہندو مسلم بھائی چارے کے ساتھ نہیں رہا کرتے تھے آج بھی بزرگوں سے بات کرنے پر خانہ پور کی تاریخ کو بیان کرتے ہوئے ہندو مسلم بھائی چارے کی محبت کی داستانیں بیان کرتے نہیں تھکتے یہ دیوالی دسرہ محرم میں سبھی لوگ بلا کسی تفرکے کے بھائی بھائی بن کر منائے جاتا تھا کچھ سیاسی پارٹیاں کچھ پر کا پرتوز نے نپرت کا زہر یقیناً گولا ہے آج خانہ پور کا نام پورے ملک میں چرچے میں ہے تو عرباز کے قتل کو لے کر خانہ پور میں آج بھی اگر کوشش کی جائے تو پہلے والی فضا کو پھر سے بحال کیا جا سکتا ہے وہ محبت کی فضاوں کو پھر سے شروع کیا جا سکتا ہے محبت آخوات بھائی چارے کو پھر سے ہم کیا جا سکتا ہے لہٰذا جماعت مندل انتظامیاں جن کا بھائی چارے پر بھروسہ ان کے ساتھ مل بیٹھ کر تبادلے خیال کریں کیونکہ دوسرے کے ساتھ مل کر ہمیچہ رہنا ہے ورنہ تو زہر گھولنے والے نفرتی چنٹووں کا ہی زور فیلان ہے غدی محلے سے لے کر اختدار کی کرسیوں پر انہی کا راج ہے پر ظالم وقتی طور پر تو کامیاب ہو سکتا ہے لیکن ہمیشہ کے لئے نہیں ہو سکتا کیونکہ تاریخ گواہ ہے نفرتیں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی ہیں اور صفحہستی سے مٹ جانا ان نفرتی گروں کا یقینی ہے بے کے بے کو یا یا بے کو بے کے بے کو یا یا بے کو ہیں انجوم حنت ہے میں نے آپ کو فاندیشن کھانا کو موسیقی 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 اور جو یہ بار بار علپ سنکھوں کے اوپر ایسے اٹیکس ہو رہے ہیں اس کے اوپر بندیش آ جائے اور یہ وقت ہے سارے علپ سنکھک اس محول کو سمجھ کر اپنا خود کا سورکشن کیسے کرنا ہے کیا کریں گے تو صحیح رہے گا اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے یہ بھی بتایا جارہے کہ اسے لڑکی کو بھی زیر حراست رکھا ہوا ہے وہ بھی گرفتار اسے کر دیا گیا ہے کشٹڑی میں ہے تو کیا یہ پہلے سے ہی ساجیشتھی کیا ہے یہ واقعی پیار محبت کا معاملہ تھا یا یہ قتل تک پہنچنے کے لیے یہ محبت کا ڈراما کیا گیا جو بھی ہے انجسٹکیشن میں بھار آئے گا لیکن ایک تو صاف ہے قتل سے پہلے ایک بڑی ساجیشت سرچی گئی ہے اور اسے کانسپریسی کہتے ہیں ہم لوگ 302 سے سٹیسفائیڈ نہیں ہیں 302 تو مرڈر ہے مرڈر ہوا ہے کانسپریسی کے حساب سے ان لوگوں کے اوپر 120 بھی بھی لگنا چاہیے اور جتنے ٹیم مل کر یہ ارباس کا مرڈر کی ہے جس بے رحمی سے اس کا مرڈر کیا گیا ہے اور جتنے لوگ اس میں شامل ہیں اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کانسپریسی ہے اور ہمیں پورا ایکین ہے کہ پولیس ارباس کو اس کا حق دلائے گی اس کی ماں کو انصاف دلائے گی اور پورے عوام کو جو امید ہے پولیس ڈپارمنٹ پہ وہ پوری کرے گی کیا بات ہے سر کہ کاناپور جیسے چھوٹے چہر میں کیسے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ پھر کا پرستانزی میں یہاں پر اُبھرتی ہیں کاموں کو انجام دیتی ہیں پھر یہاں سے ہی لیڈر پیدا ہوتے ہیں تعلقہ پنچائیت زلہ پنچائیت کارپوریشن اوپر تک جو ہے بڑی پارٹی کا ایک سہارا لے کر لیڈر بن تھے کیا یہ اس طرح کا ایک نیا پیٹن چلایا جا رہا ہے کہ لیڈر بننے کا اور اسی کا یہ کڑی اس کو عرباز کا قتل کہہ سکتے کیا کہتے ہیں نہیں بلکل گلت ہے دیکھنے ہو لے ہوں کا نظریہ گلت ہے ہمارے کاناپور میں ایسا کچھ نہیں ہوتا یہاں سے کوئی آتنگ شروع نہیں ہونے والا اور نہ ہی ہوگا نہ ہی ہم ہونے دیں گے کیا سر گوری لنکیش کے تو تار کاناپور سے ہی جوڑے ہوئے تھے تار جوڑے تھے کیونکہ ایک extension area ہے اگر کوئی آ رہا ہے جا رہا ہے وہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کاناپور سے ہو رہا ہے اس کی کچھ بھی roots ہوں گے وہ department دیکھے گا لیکن یہاں پہ کوئی آتنگ ہے نہیں نہ ہی ہونے دیں گے نہ ہم اسے کبھی برداشت کریں گے یہاں پہ ہم ہر community ایک بھائی چارے سے ہم لوگ رہتے ہیں پہلے سی بہت ہم ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں اور ہمیشہ ہم برکرار رکھیں گے میں عرباز ملہ کے قتل کے معاملے میں تمام معاشرہ تو یہاں پر خاموش نظر آ رہے ہیں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے بڑی سنکھیا میں سبھی ساتھ میں جبکہ پورا ملک میں آج چرچہ کا سبجیکٹ ہے چرچہ کا ویچھے ہے عرباز کا قتل آپ اگر صبح ٹائم پہ یہاں پہ رہتے تو آپ دیکھتے کہ لوگوں میں کیا منظر ہے دیکھئے صرف کھاناپور بس نہیں ہوگا ان کو بلگام ہونے دو یا گوکاک ہونے دو نپانی ہونے دو چنکیشور ہونے دو یا آپ اتھنی لے لو ان کو بہت سارے جگہیں ہیں لیکن کوئی پوائنٹرٹ نہیں کر سکتا کہ کھاناپور میں آتنگ بڑھ رہا ہے دیکھ رہے نا سر دیکھ رہے بار بار جو ہے کھاناپور چرچہ میں کیوں رہتا ہے دیکھئے میں بلکل اسے صاف کر دینا چاہتا ہوں ہو سکتا ہے کوئی آیا ہوگا گیا ہوگا لیکن اس کے پہلے بہت سارے سنگٹنا یہاں پہ کام کی ہیں انہوں نے اتنا بڑا گلت کام کبھی کسی نے نہیں کیا میں تو یہاں تک کہوں گا جو سنگٹنا میں بچے لیڈ کر رہے ہیں میں نے ان کو اپنے ہاتھوں میں کھلایا ہے میں ان کو اچھی طرح جانتا ہوں کہ کھاناپور میں ایسی فطرت نہیں ہے اتنا بڑا کام کرنے کی یہ جو کام کیا ہے کھاناپور کے لوگ ہیں لیکن جو کام ہوا ہے یہ آوٹسیڈر سے ہوا ہے جس کا مرڈر جو ہوا ہے یہ آوٹسیڈر ہوا ہے تو انہوں نے ٹیم کو کولابریٹ کر کے جوائنٹ میں انہوں نے یہ کیا ہے سر ان کی ماں سے بھی آج میں نے صبح انٹرویو کی تھی ان سے بات بھی کی تھی وہ خود کہتی ہے کہ وہ مہاراج نام کا ایک ہے وہ پھنڈلک مہاراج وہ یہاں تھا ہے نا کھاناپور کا لیکن وہ تو جا کر دو ملا تھا نا وہ بار بار میں وہی کہہ رہا ہوں دیکھیں رول ڈیسائیڈ ہونے دیجئے انڈویسٹیکیشن کا ریزلٹ بہار آنے دیجئے جب تک رول ڈیسائیڈ نہیں ہوگا ہم اس چیز کو نہیں سمجھ پائیں گے سر اسی طرح سے اگر دیکھا جائے جس طرح سے آپ بات کر رہے ہیں کہ پہلو اخلاق ان کو جو مارا گیا عدالت سے تو ان کو زمانت بھی مل گئی بعض تو مخد میں بھی ختم ہو گئے تو اس سے کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بھی مجھے چھوڑ جائیں گے تو اس کو کیا پھر قتل کس نے کیا دیکھئے جناب میں اتنا ہی کہوں گا جو اب تک انہوں نے کیا ہے وہ ان کی پرانی گلتیاں تھی اب ہم اس کے آگے یہ ہونے نہیں دیں گے اور ہم برداشت نہیں کریں گے ان کو بھی یہ سمجھنا پڑے گا اب تک ہم چپ تھے کیونکہ سب کو ہم اپنا سمجھتے ہیں اور ہم ہر چیز نظرانداز کر رہے تھے کیونکہ اس ماحول میں ویسا لگ رہا تھا اگر کوئی چیز سر سے اوپر چلے جاتی ہے تو اس کا جواب ان کو ملے گا اور ہم تیار ہیں ہمارا جواب دینے کے لیے لیکن پولیس ڈپارمنٹ اپنا کام کر رہا ہے اور ہمیں ان کے اوپر پورا بھروسہ ہے وہ ارباز کو انصاف دلائیں گے اور ہم بھی سمجھ چکے ہیں 98% وہ روٹ تک پہنچ چکے ہیں اور ارباز کو انصاف ملے گا ہمارا ساتھ ایک اور یہاں پر مہمان ہے ساویتری مادار جا پرکاریا ارباز مللہ چا نیرگون حتی کے لیے گلی پورن جگ بھرا تو پورن جگ بھرا گھر تو ایک پرتی کریاں مٹ لے لیا ہے کھانا پورا مدے کھرو کھرچ لوگ یہاں گوشتی چا تیرسکار کرتا ہے جے جھالے تے سکھی چا زالے لیا ہے یہاں بدل تے میکایا مدے ملہ سانگائی چا مانچے کھرو کھرچ اچھا گھٹنا گھڑو نوے پن ہیاں آمچہ تالوکا ایک دم سمادھانچا تالوکا ہیا تالوکا مدے سرو بھاو بھینی چا ناتیا نا میں سرو بھر ناندھتاستو پن آشی گھٹنا ہی آتچہ گھڑ لے لیا ہے ہی گھٹنا گھڑو نوے ہیچا آمانا کھے دا ہے بان ہیچے کھرچ کے لے تیانا گورمنٹ یوں آشی آسنا تیانا دھڑا شکوائیچا آشمازہ ابھی پر آئے آشکی دن تمام خاناپور تالوکا ہنجوما کمیٹی خاناپور کے جانب سے ایک صدر کے ناتے ایک تشلہر خاناپور کو میمورنم دیا گیا ہے اس کا وجہ 28 تاریخ کو عرباز ملنہ نام کے لڑکے کا بہت بے رحمی سے اس کا ختل کیا گیا ہے اس ختل کو سیدھنگ سے پولیس آس تک کو اپشن دی ہے اس کے آگے بھی پولیس کو اپشن دینے کی امید رکھتا ہوں لیکن جل سے جل اروپیوں کو گرفتار کر کے دنیا کے سامنے حضر کرنا آج کھانا پول کا ایک ایسا ماحول تھا کہ سب ہندو مسلم سب بھائی چارے سے رہتے تھے یہ گھٹنا سے ایک ایسی ناجائز طاقتیں پیدا ہو کر یہاں کا ماحول خراب کرنے کے کوشش کر رہے ہیں یہ ماحول خراب نہیں ہونا ایسا ہم لوگ آج تمام ہندو مسلم تمام سنگٹنوں کو لے کر آج اس کا یہ جو مرڈر ہوا ہے آرباز ملہ کا اس کا کھانڈن کرتے ہیں تو اس کے اس کی انصاف جل سے دیند ہو اس کے ماں کو اللہ تعالیٰ صبر زمین دیں اسلام علیکم میں ٹی ایس ایس کا تعلقہ دیکش لبی بحمد شیخ یہ جو حادثہ ہوا ہے 28 طریق کے دن آرباز ملہ کا جو مرڈر ہوا ہے اس مرڈر کو ہم کھانڈن کرتے ہیں سبھی لوگ اور اس کے پیچھے جن کا ہاتھ ہے ان کو آریشٹ کر کے ان کو زل سے زل جتنے بھی لوگ اس میں شامل ہے ان کو تو میں آروپی یہ کہوں گا ان آروپیوں کو آپ گورنمنٹ سے میں اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کیس جو ہے سی بے کو ہینڈل کرے ہینڈور کرے اپیر اینی آئے کو ہینڈور کرے تاکہ جو اس کیس کی پیچھے سچا ہی ہے وہ آبام کے سامنے پونٹ آ جائے آج سیرت کمیٹی بے لگام کی جانب سے ملاد النبی کے جلوس کے لیے اجازت دینے کا مطالبہ پیش کیا گیا پولیس کمکشنر تیاغ راجن کو مطالبہ پیش کرتے ہوئے پچھلے دو سالوں سے کورونا کے مدد نظر ملاد النبی کے جلوس کی اجازت حکومت کی جانب سے نہیں دی گئی تھی پر اس سال دگر مظاہر کے اجلاسوں جلوسوں کو اجازت تو دی گئی ہے اس سال جشن ملاد کو بھی کسی رکواوٹ کے بغیر منانے کی مانگ کی گئی اس وقت سیرت کمیٹی کے ذمہ دار احباب خاص کر اکبر بھاگوان اجازت لودھی اور الطاف حسین کاغذی مشتاقہ شرفی اور دگر ذمہ دار حضرات موجود رہے ایم پی کی جانب سے آنکھوں اور داتوں کا مفت چیک اپ کیمپ رکھا گیا تھا ڈاکٹر آتیق رنگریز کی نگرانی میں اس میڈیکل کیمپ کا اتمام کیا گیا تھا اس وقت نوجوانوں میں نشے کی لتکوٹ کا تباکو سے ہو رہی بیماریوں کے بارے میں بتایا گیا موسیقی 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 اور آج یہاں آتت خان سوسائیٹی میں دینٹل اور آئیو کے ایک بینک پلی چک اپ چل رہا ہے یہ این اسوسیشن میں ایم پی ہے اسوسیشن آف موسیلن پروفیشنلز اور یہ ایک ای آر سی پیسو تیریٹی اندر ڈاکٹر آتیق نگریز چل رہا ہے آج اجمیر شریف سے کچھ نوجوانوں نے ارباز مللہ کی بے رحمی سے گھوئے کتلک پر آواز اٹھاتے ہوئے وہاں سے انہوں نے یہ پیغام بھی دیا اور اس ارباز ماملے میں انصاب کی گوہار لگائی رفیق احمد چشتی نے اجمیر شریف سے ایک ویڈیو بھیج کر اس کی پرزور مزمت کرتے ہوئے ارباز کے گھر والوں کو سبر جمیل کی اور ارباز مللہ کو جنت الفیر دوس میں جگاتہ فرمانے کی دعائیں بھی فرمائی اور انہوں نے وہاں پر تکتیاں لے کر اپنے احتجاج کو درج کیا خبر کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا دیکھتے رہے اتحادنوں شکریہ اللہ حافظ موسیقی